نمازکار دوستو بھارت ایک سوچ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو اکھلیش یادو نے مدی پردیش کے مکھے منتری موہن یادو پر بڑا حملہ کیا ہے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایکاؤنٹ سے اور اس ویڈیو کو لے کر تنز کسا ہے دوستو ہمیشہ سے چناؤ آتے ہیں تو بیانوں میں تلکھیاں دیکھنے کو ملتی ہیں بیانوں میں اور زیادہ حملہ ور ہوتے ہوئے نیتہ دیکھتے ہیں لیکن اس بار کے چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں کٹاکش دیکھنے کو مل رہا ہے تنز دیکھنے کو مل رہا ہے اکھلیش یادو ایک طرف ویڈان سبا کے اندر کٹاکش کرتے ہیں تنز کرتے ہیں کستے ہیں اور اس پر پورا صدر ہسنے لگتا ہے وہاں پر بیٹھے ویڈھائک ہسنے لگتے ہیں وہاں دوسری طرف اب انہوں نے سوشل میڈیا ایکس ایکاؤنٹ پر اپنے یہ لکھا ہے جو لکھا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کٹاکش کیا ہے اور کیا تنز ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی رڑنیتی کیا ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے اس کے بعد اس ویڈیو کو سمجھ پائیں گے آپ اور اکھلیش یادو نے ایسا کیوں لکھا وہ آپ سمجھ پائیں گے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے داؤں چلا ہے مدرپردیش کے مکھے منتری موہن یادو پر وہ کیسے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لوگ سبا چناؤں ہمارے سامنے ہیں اور سے ٹھیک پہلے بھارتیہ جنتہ پارٹی سماج وادی پارٹی کو اس کے ہی گڑھ آزم گڑھ میں گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا پلان بنا رہی ہے کیسے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سپا کے یادو ووٹ بینک کو سادنے کے لیے اور اخلی شادو کو ٹک کر دینے کے لیے یوپی بی جے پی نے مدرپردیش کے سیم موہن یادو کو میدان میں اتا رہا ہے جی ہاں تیرہ فربری کو موہن یادو آزم گڑھ پہنچے ہوئے تھے وہاں پر کیا کچھ کیا موہن یادو نے وہ ہم آپ کو بتانے جو رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ آخر موہن یادو جو کی مدرپردیش کے مکھے منتری ہیں ان کا اتر پردیش میں کیا کام ہے اور اگر اتر پردیش وہ آتے تو لخنو بیٹھتے جہاں پر سینٹر ہے جہاں پر تمام بڑے نیتہ بیٹھتے ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کا بڑا سا دفتر ہے لیکن وہ گئے سیدھے کہاں آزم گڑھ ایسا کیوں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یادو ووٹ بینک جو ہے جو یادو ووٹ بینک اخلی شادو جانتے ہیں کہ یادو ووٹ بینک ایک اچھا خاصا دھڑا ان کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا ہے ہر چناؤں میں اخلی شادو کو سماجوادی وارٹی کو اچھے خاصے ووٹ ملتے ہیں یادووں سے اور اسی یادو ووٹ بینک میں سیندھ لگانے کی کوشش کر رہی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور وہ بھی کس کے سہارے مدھر پردیش کے نئے نویلے مکھے منتری موہن یادو کے سہارے جو یہاں تو دوستو جب آزم گڑھ پہنچے موہن یادو تو اس کلسٹر کے اندر بھارتیہ جنتہ پارٹی کی پدادکاری تھے ان کے ساتھ اس بیٹھک میں وہ شامل ہوئے یعنی کہ بیٹھک میں وہ پدادکاری شامل ہوئے موہن یادو اس بیٹھک میں موجود رہے مانا یہ جا رہا ہے کہ مکھے منتری موہن یادو مدھر پردیش کے مکھے منتری موہن یادو جلدی اتر پردیش میں چناؤ پرچار بھی شروع کریں گے دیکھئے بڑی سیندھ لگانے کی کوشش کی جاری ہے اکھلیش یادو کے خلاف یہاں پر کام کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے بھارتیہ جنتہ پارٹی جو کور ووٹر ہے اس پر یہاں پر نظر گڑائے بیٹھی ہے اکھلیش یادو کا جو کور ووٹر ہے اس پر نظر گڑائے بیٹھی ہوئی ہے تو اب چناؤ پرچار میں بھی یہاں پر موہن یادو کو میدان میں اتار آ جائے گا بی جے پی کے اس قدم کو یو پی میں سپاد دیکش اکھلیش یادو کی کارٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تاکہ جو یادو ووٹر بینک ہے وہ اکھلیش سے جڑا ہوا جو ووٹر بینک ہے اس میں سیند لگائی جا سکے اب دوستو آتے ہوں اس ویڈیو پر اور اس پر تنزر کیا کسا گیا ہے اکھلیش یادو کی طرف سے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو دوستو یہ جان لیجے کہ اس ویڈیو میں ہے کیا دراصل میڈیا کو بلایا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور ایک پریس کانفرنس رکھی گئی اور اس پریس کانفرنس میں تمام میڈیا کے مائک لگے ہوئے ہیں اور اس میں جو مین کورسی ہے جو مکھی کورسی ہے جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جب امیشہ سے ہم نے دیکھا ہے ہم نے کئی پریس کانفرنس کور کی ہے تو جو مین ویختی ہوتا ہے مین نتہ ہوتا ہے وہ بیچ میں بیٹھتا ہے وہ بات کی شروعات کرتا ہے پریس کانفرنس کی شروعات کرتا ہے تو بیچ والی کورسی پر مدی پردیش کے مکھے منتری موہن یادو کو بیٹھایا گیا تھا اور اس ویڈیو میں کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کی جھلک بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کو سنوائیں گے بھی کہ آخر اس ویڈیو میں ہے کیا دراصل موہن یادو اس کلسٹر میٹنگ کے دوران پردیش دکش بھپیندر چودری سے کچھ پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں جب وہ بیڈیو سے بات کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھپیندر چودری سے پوچھتے ہیں کہ لائن کیا لینی ہے جی ہاں دوستو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ لائن کیا لینی ہے اس کے بعد بھپیندر چودری ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ 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 بولنا ہے اس اس مددے پر بولنا ہے اس کے بعد وہ اپنی بات کہنا شروع کرتے ہیں یعنی کہ موہن یادو اپنی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد اکھلیش یادوں نے موہن یادوں پر نشانہ سادھا اکھلیش یادوں سماجوادی پارٹی کو تو جیسے فل ٹوس بال مل گئی ہو اور چھکا مارنا آسان ہو گیا ہو وہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس ویڈیو کو اکھلیش یادوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ایکس پر ٹویٹ کیا اور لکھا کہ کٹ پتلی تو سنا تھا دھیان سے سنیے گا دوستو انہوں نے لکھا کہ کٹ پتلی تو سنا تھا بد پتلی پہلی بار دیکھ رہے ہیں جن کی بات کی دوری بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اب اس کا سار سمجھئے انہوں نے کہا تھا کہ کٹ پتلی تو سنا تھا لیکن بد پتلی پہلی بار دیکھ رہے ہیں یعنی بات بھی وہ کر رہے ہیں جن کی دوری کسی اور کے ہاتھ میں ہیں یعنی بھوپیندر چودری بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیقش ان کے ہاتھ میں ان کی دوری ہے آزمگرد کی جنتہ کہہ رہی ہے جن کو یہ نہ معلوم ہو کہنا کیا ہے ان کو سننا کیا یعنی کہ موہن یادو جو کیا ہے یہاں پر اکھلی شادو کو ٹکر دینے کے لیے یادو ووڈ بینک میں سندھ لگانے کے لیے ان کو یہاں تک یہ تک نہیں معلوم ہے کہ آخر پریس کانفرنس میں بولنا کیا ہے لائن کیا لینی ہے اور اسی کو لے کر یہاں پر اکھلی شادو نے نشانہ سادہ ہے سنیے ایک بار وہ ویڈیو وہ ویڈیو ہم آپ کو سناتے ہیں جلدی سے کہ آخر اس ویڈیو میں کیا ہے سنیے گا ایک بار تو دوستو جب بھارتی جنتہ پارٹی نے موہن یادو کو مکہ منتری بنایا تھا تب بھی یہ باتیں اٹھی تھی کہ اس کا اثر کیا اتر پردیش اور بیہار کی راجنیتی پر پڑے گا کیونکہ اتر پردیش اور بیہار میں بہت بڑا ووڈ بینک ہے یادو ووڈ بینک جو کہ نرلائک بھومکا میں کئی سیٹیں ایسی ہیں جو کہ نرلائک بھومکا میں رہتا ہے ان سیٹوں پر یادو ووڈ بینک اور اس پر کیا اثر پڑے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی اب یو پی میں لے کر آگئی ہے آزم گھڑ میں لے کر آگئی ہے موہن یادو کو اور موہن یادو کیا کتنا اثر ڈال پائیں گے کتنا نہیں ڈال پائیں گے یہ تو وقت بتائے گا چناؤ کے بعد سب صاف ہو جائے گا کہ کتنے ووٹ کھیچ پائیں ہیں یا پھر نہیں کھیچ پائیں ہیں لیکن ان سب کے پہلے اس ویڈیو نے حلچل تیز کر دی ہے راجنیتی گرمادی ہے کٹاکش اور تنز کا دور شروع ہو چکا ہے بہت شکریہ دوستوں